بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین بڑی دکھی دل کے ساتھ یہ جو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ لہور سیالکوٹ موٹروے پر بچوں کے سامنے خاتون سے اجتماعی زیادتی کی گئی گجرہ مالا جاتے پٹرول ختم ہونے پر خاتون شہر کا انتظار کر رہی تھی ملزم کار کا ششہ توڑ کر انہیں جھاڑیوں میں لے گئے واقعہ ہماری حدود میں نہیں ہوا موٹروے پولیس وزیر اعلیٰ کا ملزم جلد گرفتار کرنے کا حکم آئی جی کا بھی نوٹ ڈس لاہور کے علاقے گجرپورا میں سیالکوٹ موٹروے پر دو ملزمان نے کار سوار خاتون کو اس کے بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ایک لاکھ روپے تلائی زیبرارت اور تین ایٹی ایم کارڈز بھی چھیل کر لے گئے موٹروے پولیس اور تھانہ گجرپورا پولیس میں حدود کے تیعین پر تنازہ کھڑا ہو گیا موٹروے پولیس کا کہنا کہ واقعہ ہماری حدود میں نہیں ہوا وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے کر ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کا حکم دے دیا آئی جی پنجاب نے بھی واقعہ کا نوٹس لیا ہے پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دیا اطلاعات کے مطابق گزشتہ رات کی بات ہے یہ دو ملزمان نے سیالپورٹ موٹروے گجرپورا سیکشن پر کھڑی کار کا شیشہ توڑ کر خاتون اور اس کے دو بچوں کو نکالا موٹروے کے گرد لگی جالی کاٹ کر انہیں قریبی جھاڑیوں میں لے گئے اور پھر خاتون کو دونوں بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنا دیا گجرہ والا سے تعلق رکھنے والی خاتون کا کار کا پیٹرول ختم ہونے کے باعث موٹروے پر گاڑی روک کر شہر کا انتظار کر رہی تھی پہلے خاتون نے اپنے ایک رشتہ دار کو فون کیا رشتہ دار نے موٹروے پولیس کو فون کرنے پر کہا موٹروے ہیلپ لائن 130 پر کار کرنے پر خاتون کو جواب ملا کہ گجرپورا کی بیٹ ابھی کسی کول آرٹ نہیں ہوئی اور موٹروے پولیس بھی نہیں آئی رشتہ داروں کے پہنچنے سے پہلے ہی دو ناملوم ملزمان نے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اور خاتون سے ایک لاکھ روپے نکدی سونے کے زیورات اور تین ایٹی ایم کارڈز بھی لے گئے جائے وقوعہ سے شہر کٹھے کر کے سیف سٹی کیمروں کی ملزمان کی تلاش جاری ہے موٹروے پولیس ترجمان کا کہنا کہ کرول گھٹی اور تھانہ گجرپورا کا علاقہ موٹروے پولیس کے علاقہ میں نہیں آتا رنگ روڈ اور لاہور سیالکورڈ موٹروے کا تعلق موٹروے پولیس سے نہیں ہے جبکہ گجرپورا پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ تھانہ گجرپورا کی حدود میں واقعہ سیالکورڈ موٹروے پر پیش آیا ہے وزیر اللہ نے کہا ہے کہ ایسے افسوسنا واقعے میں ملوث ملزمان قانون کے تحت قرار واقعی سزا کے اقدار ہے متاثرہ خاتون کو ہر صورت انصاف دیا جائے گا ہے دوستو یہ جناب سیف سٹی کیمرے یہ لاکھوں روپے تنخائیں یہ موٹروے پر یہ واقعہ ہے اگر موٹروے بنائی تھی تو وہاں پر پولیس کی ڈیوٹی کیوں نہیں لگی تھی ابھی تک اتنا دکھ ورا یہ واقعہ ہوا ہے اتنا درد ہوا ہے اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ اس پر سوائے ماتم کرنے کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور حکمرانوں کو جو ہے نا وہ اکل شعور دے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ عوام کی جو ہے وہ حفاظت کی جا سکتی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ